اسلام علیکم تمام بھائیوں کا میرے چینل پر خوش آمدید تمام بھائیوں کا کیا حالہ ٹھیک ہو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فیز ون کے انترویو سٹارٹ ہیں تو فیز دو کیا بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والے ہیں تو انترویو کے متعلق جو سوال پوچھے جا رہے ہیں یہ تمام بھائیوں کے لیے بہت بہت مفید نورس ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں وہ کوئسٹن شیئر کروں گا جو بار بار آورال جتنے بھی پنجاب کے ازلاں ہیں تمام میں جتنے بھی ڈشٹرک ہیں یہ سوال بار بار پوچھے جا رہے ہیں جب بھی آپ لوگ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کا نام پوچھا جائے گا یا وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ کا نام ہے فلان نام لیں گے تو آپ نے کہنا یسر تو اس کے بعد کافی دوستوں سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر آپ کا نام محمد ابو وکر ہے یا اس طرح کوئی بیانیون کسی پیغمبر کا نام بنتا ہے تو یا آپ کے نام کا کوئی اسلامی نام بنتا ہے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد تاریخ خلافت تاریخ خلافت کب شروع ہوئی یا یہ تاریخ کیوں بنی یہ پوچھ سکتے ہیں یہ انیس سو انیس میں آئی تھیں یہ بنی تھی تاریخ خلافت اس کے بعد تاریخ علیگڑ اور اس تاریخ کے جو مقاصد ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد جو بکھر اور سرگودہ میں سوال کی گئے ہیں ان میں زیادہ تاریخ سرسید آمن خان کی خدمات اس کے بعد انہیں کیا تعلیمی دارے جو بنائے تھے اس کے بعد جو ہمارے ارکان اسلام ہیں کلمہ نماز روزہ زکاة حج اس کے بعد جو ہمارے قومی پھول ہے یا قومی جانور ہے یا قومی پرندہ ہے ٹھیک ہے یہ سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے شائر مشرق کون ہیں یہ علامہ اقبال ہیں اس کے بعد علامہ اقبال کی خدمات پوچھ سکتے ہیں یا ان کی شائری کے متعلق پوچھ سکتے ہیں اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کی تعلیم ہے نا چاہے بی ایسی ہے یا ایم ایسی ہے یا بی ایس ہے جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس کی تیاری آپ کو اچھی کرنی چاہیے کیونکہ سبجیکٹ لیول پہ کافی کوئسٹن پوچھے جا رہے ہیں اس کے بعد روزہ نماز زکاة حج یہ کب فارض ہوئے تھے ان کے سان یاد کر لیں اس کے بعد تحریک لبیک جو ہے اس کے وہ پوچھ سکتے ہیں تحریک لبیک فائدے کیا ہیں یا نقصان کیا ہیں یہ جو دھرنے کہا رہے ہیں اس طرح یہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی لڑکا بی ایسی فیزیکس ہے یا بی ایس فیزیکس کیے ہوئے تو سٹریس رین انرشیا کی تحریفیں یہ پوچھے جا رہی ہیں ایک اور تحریک ہے کہ رشمی رومال تحریک ہے اس کے بارے بھی پوچھا جا رہا ہے یہ بھی آپ سرج کر لیں آپ نے پڑھا ہوگا پاک سٹیٹی میں اس کے بعد ڈیون لائن ہے یہ پاکستان اور اوانستان کے متعلق ہے بونٹری ہے ریڈ کلف کون تھا اس طرح جتنے بھی ہمارے سلامی ممالک ہیں ان کے در الحکومت زیادہ تر سعودی عرب سری لنکا ترکی اس طرح اس کے علاوہ فرانس کا ان نے پوچھا ہے باقی جو بھائی پی ایچ پی جنہوں نے پیٹرولنگ پولیس کا انٹرویو دینے تو پی ایچ پی آٹھ جنوری دوہزار تین کو بنی تھی اس کے ادارہ جو کرانٹ آئی جی ہیں وہ زفر اقبال آوان ہیں تو آئی جی پنجاب جو ہیں راو سردار علی ہیں آئی جی سندھ جو ہیں مشتاک مہر ہیں تو بلوچستان ان کے جو آئی جی ہیں محسن حسن بٹیں کی پی کے معظم جان انساری اسلام آباد پولیس کے جو آئی جی ہیں محمد احسن یونس جو نیشنل ہائی وی موٹروی پولیس کے جو آئی جی ہیں وہ انعام غنی ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ قیسٹن شیئر کیے ہیں جو جتنے بھی دسٹرک ہیں ان کے انٹرویو سٹارڈ ہیں ان کے اوپر یہ قیسٹن پوچھے جا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو بھی قیسٹن بار بار پوچھے جاتے ہیں آپ کے ساتھ بہت ضروری جو قیسٹن ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر پہلی مرتبہ ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ نیکسٹ جو بھی اپڈیٹس آئے سب سے پہلے آپ لوگوں تک بہت آسانی پہنچ دی رہے اس کے لابے اگر کسی بھائی کو کوئی پرسنلی بات کرنی ہے میرے ساتھ تو ویڈیو میں میرا منشن کر دیتا ہوں ساتھ تو مجھے ویڈیو پہ اپنے ڈشتک نام ملدیت یہ ساری چیزیں لکھ کر میں سے کر دیا کریں تو آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا بہت سار خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ